تو یہ ہے میزبان کے آداب آداب معاشرہ سے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں میزبان کے کیا آداب ہے کھانے پر اسرار تکلف کے ساتھ خلاف مسلحت ہے میزبان کو نہ چاہیے مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بہت اسرار کر رہے ہیں پیچھے پڑھ گیا کھائیے کھائیے اب وہ کہہ رہا کھا چکا نہیں نہیں زبردستی نکال نکال کے اس کی پلیٹ میں ڈال رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو آپ ڈال رہے ہیں اس کو پسند نہ ہو یا پسند ہے لیکن وہ بس کھا چکا یا اس کو کچھ سے پرہیز ہو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس نے کہیں اور بھی جانا ہو اس کو کوئی اور بھی ترتی لوگوں کو زیادہ مشقت میں ڈالنا چاہیے نسل خان پر سالن کی ضرورت ہو تو کھانے والے کے سامنے سے برطن مت اٹھاؤ اور دوسرے برطن میں لے آؤ وہ کھارا تھا بندہ مہمان آپ کا آپ نے وہی پلیٹ اٹھائی کہ میں آپ کے اس میں اور سالن لے کے آتا ہوں دوسرے پلیٹ ملائی وہ اپنے حساب سے کھارا سو کھانے دیئے مہمان کی خاطر اور مدارت کرنا چاہیے ایک روز یعنی پہلا جو دن ہوتا ہے اس دن کسی قدر تکلف کا کھانا کھلا دینا چاہیے ویسے تین دن تک اس کا حق مہمانی ہے ہر شخص جو کسی کا مہمان بنتا ہے تو تین دن تک وہ اس کا مہمان ہوتا ہے اس کے بعد پھر عام کھانا جو خود کھاتے ہیں وہ اس کو کھلا ہے پہلے دن ذرا زیادہ اتمام کرنا چاہیے اس طرح مہمان کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھاک کے کور کر کے بھیجنا چاہیے مہمان کو رخصت کے وقت دروازے کے پاس تک پہنچانا سنت ہے میزبان مہمان کے اوپر مسلط ہو کر نہ بیٹھے بلکہ اس کو آزاد چھوڑ دے کہ جس طرح چاہے کھائے بعض لوگ مہمان کے کھانے کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کھا رہا ہے کیا کھا رہا ہے اس سے مہمان کو تکلیف ہوتی ہے حضرت امیر معاوی رضیلتہ رہنہوں کا دسترخان بہت وسیع تھا امیر غریب شہری دہاتی مسافر یتیم جو اس وقت آ جاتا ہے اس کو دسترخان پر بٹھا لیتے چنانچہ ایک دہاتی بدوی بھی ایک مرتبہ آپ کے دسترخان پر آ گیا اور وہ بخلاف شہریوں کی عادت کے جیسا کہ دہاتوں کا اور دہاتیوں کا معمول ہوتا ہے بڑے بڑے لقمیں لے کر کھانے لگا حضرت معاوی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہ میاں چھوٹا لقمہ لو کہیں پھندہ نہ لگ جائے بس جناب یہ سنتے ہی وہ دسترخان سے اٹھ گیا اور کہا کہ آپ کا دسترخان اس قابل نہیں کہ کوئی شریف اور کریم نفس آدمی اس پر بیٹھے آپ مہمانوں کے لقموں کو دیکھتے ہیں کون چھوٹا کھا رہا ہے کون بڑا دے گا حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت اسرار کیا کہ بھائی میں نے تو تمہاری مسلحت کی وجہ سے ایسا کہہ دیتا مگر وہ نہ مانا ہو کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے ٹوکا تو مگر یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ کھانے والوں کے لقموں کو گنتے ہیں اور دیکھتے ہیں حالانکہ میزبانوں کو مہمان کے کھانے اس کے سامنے کھانا رکھ دینے کے بعد پھر بالکل اگنور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے تاکہ وہ آزادی سے کھا لیں البتہ سرسری طور پر کوئی اگر نظر ڈال لے کہ کسی چیزی کمی تو نہیں ہے لاکے دے دوں کوئی ضرورت تو نہیں جیسے پورا کر دوں ایسا کرنا تو ٹھیک ہے باقی یہ دیکھنا کہ کون چھوٹے لقمے کھا رہا ہے کون بڑے یہ سب نہیں کرنا چاہیے ایک ہوتا ہے ضعیف یعنی مہمان جو صرف محبت کی طور پر ملاقات کے لئے آیا ہو اس کا حق اس کا حق ہے خاص اس شخص پر ہے کہ جس کی ملاقات کے لئے آیا ہو اور ایک ہوتا ہے مسافر جسے ابن السبیل کہتے ہیں وہ کسی اور کام کو آیا مثلا اور اسی میں کہا چلو یہاں آیا ہوں تو ان سے ملاقات بھی کرتے چلیں تو یہ ابن السبیل ہے اس کا حق سب محلے والوں پر علیہ سبیل کفایہ ہے یعنی وہ شخص جو خاص مہمانی کی نیت سے کسی کے گھر آئے پلان کر کے آپ سے ہی ملنے آیا ہے آپ پر اس کا حق ہے علیہ سبیل یقین مراجعہ کے یقینی طور پر اس کا حق ہے اس کو تو آپ کھلائیے پھلائیے اتمام کی دیئے لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ آیا تھا کسی اور کام سے اور ساتھ ساتھ آپ کے ذر بھی ہو لیا کہ میں ان سے فلاں کام کرنے آیا تھا سوچا آپ کی بھی زیارت کرلوں سلام دعا کرلوں اصل مقصد دوسرا تھا لیکن یہاں پہ زمنان آ گیا ہے اس کا پورے محلے والوں پر کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے لیکن اس پر خاص طور سے حق نہیں ہوتا تو فیلی تو فیلی کہتے ہیں اس کو کہ دعوت ایک کی تھی دوسرے صاحب بھی ساتھ شریف ہوگا یہ لے گئے ان کو اپنے ساتھ فرمایا کہ میں جب نواف صاحب کی بلانے پر ڈھاکا گیا تو وہاں بنگال کے اہل علم اطراف سے ملاقات کو چلے آئے میں نے سب سے کہہ دیا کہ کھانا بازار سے کھانا چاہیے جب نواف صاحب کو پتا چل آ تو اپنے چچا سے کہ وہی منتظم تھے کھانا کھلانے کے لیے فرمایا کہ ان سب کا کھانا ہمارے یہاں سے ہوگا انہوں نے مجھ سے کہا میں نے کہا وہ میرے احباب ہیں تو فیلی نہیں ہے میں ان سے نہیں کہتا آپ خود ان کو دعوت دیجئے اگر وہ منظور کر لیں ان کی مرضی پھر ایک ایک کر کے سب کو تلاش کیا اور ان کو دعوت دیا گیا وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے اور میرے اس طرح نہ کہنے سے تفیلی بن کر کھاتے اور ان صاحبوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اجازت دے دی پھر میں نے ان سے کہا کہ ملاحظہ فرمائیے عزت اس میں ہے یا اس میں کے تفیلی بن کر شامل ہوا جائے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کوئی بلائے تو کسی کے تفیلی کے طور پر نہیں بلکہ اس کا اپنا اکرام ہونا چاہیے اس کو باقیدہ بلائیے مہمان نوازی میں بھی حد اعتدال سے باہر نہیں نکلنا چاہیے ہم کو اسلامی سادگی پر رہنا چاہیے اگر کسی مہمان کے خاطر کچھ تکلیب بھی کیا جائے تو اس میں اعتدال اس کا لحاظ کرنا چاہیے مبالغہ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح ہماری عزت اسی میں ہے مگر آج کل مسلمان اپنی عزت یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لباس ان کا طرز معاشرت ان کا طریق تمدن تجارت اختیار کر کے غیروں کی اور غیروں کی طریقوں کو وہ اسی میں اپنی عزت سمجھتے ہیں تو تکلف بلا زبر وجہ جو ہے چیزوں پہ چیزیں لائے چلے جا رہے ہیں کئی ڈشز بنا رہے ہیں خوب اعتمام کر رہے ہیں اور اس میں اپنا فقر بھی محسوس کرتے ہیں گو بعد میں لڑائی ہو گھر میں مسائل ہو کم از کم کہنے کو ہے ہم نے دعوت کی اور خوب اچھی کی اور اس کی تعریف سننے کا انتظار بھی ہو رہا ہے انہوں نے بعد میں بلایا اور ویسی تعریف دعوت نہیں کی تو دل پسیج گیا غم بھی ہوا غصہ بھی ہو کہ بلا وجہ ان پر اتنی محنت کی تو اس میں نیت خالص نہ تھی تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے اعتدال میں رہ کر پانچ پانچ چھے چھے آٹھا چیزیں بنایا چلے جا رہے ہیں یہ سب طریقہ ٹھیک نہیں ہے تکلف نہیں کرتا چاہیے کسی چیز کو بوجھ نہیں بنا آج نہیں موڈرل نہیں کوئی بات نہیں آج نہیں ہوگی دعوت آج نہیں کھانا ساتھ کھانا آج ناشتہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کرتے ہیں ہمیں سے کبھی ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں کبھی نہیں ہوتا تو کہتے ہیں نہیں ہوں تکلف نہیں جیسا سہولت ہو ویسی آدمی کو بہت اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے بلا وجہ کے تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے اسی طرح دو یا دو سے زائد مہمانوں ہوں تو ان کے ساتھ بھی برطاو یقصہ کرنا چاہیے فرمایا کہ جب دو ساتھی مہمان آتے ہیں تو کھانے کے معاملے میں ان کے ساتھ ایک جیسا برطاو کرتا ہوں مجھے یہ بھی نامناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے دوسرے کے ساتھ کچھ دونوں کے ساتھ ایک جیسا برطاو مناسب فرمایا کہ امام شافر رحمت اللہ علیہ ایک شخص کے مہمان ہوئے میزبان کی عادت تھی کہ غلام کو کھانے کی فیرس لکھوا دیتے تھے کہ اس وقت یہ پکے گا امام شافر نے اس مرتبہ وہ فیرس غلام سے لے کر ایک کھانا جوان کو ایک کھانا جو ان کو مرغوب تھا بڑھا دیا وہ کھانا بھی تیار کیا جب کھانا آیا تو میزبان نے نیا کھانا دیکھا اب پوچھا کہ یہ کیوں کر پکایا ہم نے تو یہ نہیں لکھا تھا اس نے کہا یہ کھانا مہمان صاحب نے بڑھا دیا میزبان بہت خوش ہوئے حتیٰ کہ اس صلحے میں اس نے مہمان کے حکم کی تعمیل کی اس کو آزاد کر دیا یہ بڑے خوش ہوئے کہ میرے غلام نے بڑی سمجھداری کا کام کیا کہ مہمان کا اتنا اکرام اور لحاظ کیا تو ایسا کہ دیکھیں وہ بے تکلیفی کا تعلق ہے اچھا تعلق میزبان کے ایک عدب یہ بھی ہے کہ دسترخان پر ایک قسم کے لوگ ہوں اگر مختلف قسم اور مختلف مزاج کے لوگ ہوں تو طبیعت منقبض ہوتی ہے کھانے کا جلسہ یعنی کھانے کی مجلس بے تکلف ہونی چاہیے اس لئے میزبان کو چاہیے کہ نئے آدمی کو کسی مہمان کے ساتھ شریک کرنا چاہے تو مہمان سے اس کے ساتھ ہی کی کوئی تعریف کرا دے کوئی اس سے یا تو اجازت لے لے تاکہ ممکن ہے کہ مختلف قسم کے لوگ ہوں اور ہم مزاج نہ ہو تو کھانا بڑی پرابلم میں اور پریشر میں کھائیں تو ایک درجہ کے لوگ ساتھ بیٹھے کھائیں بہر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آداب کی ریایت کریں اور آداب سے انسان میں بڑی ترقی آتی ہے جتنے زیادہ آداب ہمارے درست ہوں گے اس سے بہتر ہوں گی اور جتنے ان چیزوں کا احتمام اور ریایت ہوگی ہمارے فرائض اور واجبات قابو میں رہیں گے اور وہ ہمارے عقائد کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے یہ سب چیزوں پر بہت توجہ دینی چاہیے اور دی جاتی ہے بعض اوقات لوگوں کو اس میں بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف کیوں اتنی توجہ دلاتے ہیں اور اتنا یہ بات کرتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں اہم اس لئے نہیں لگتے کہ ہم آج کے معاشرے میں رہتے ہیں اور ان چیزوں کی اہمیت نہیں جانتے ہیں یہ سرحدیں ہیں تو سرحد میں جتنی زیادہ ہم مضبوطی رکھیں گے جتنی آگے اس کی ہم نے دیواریں کھڑکی بھی ہوں گے اور ان کو مضبوط رکھیں گے اتنا زیادہ ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا آسان ہوگا ورنہ وہ آہستہ آہستہ دیواریں گرتی جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین سیکھنے اور سمجھنے اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقولوا قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم ورسائل المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ